آج آپ میں سے بہت سارے لوگ کے مند میں سوال ہوگا کہ آخر آپ کی کمر اور آپ کی عمر میں کیا کنیکشن ہے اور کمر بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کیسے بڑھتا ہے تو اس کا جواب ہے ویسرل فیٹ جسے ایبڈومنل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں جب کسی ویکتی کے شریر کے بیچ کے حصے میں موجود انگوں جیسے آپ کا لیور پینکریاس اور آنٹوں کے اوپر فیٹ جمع ہو جاتا ہے تو اسے ویسرل فیٹ کہا جاتا ہے یہ ایکسرا فیٹ پیٹ کے چاروں طرف جمع ہو جاتا ہے جس سے خون کی دھمنیوں میں خون کی گتی پر بھاوت ہوتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو اسے ہارٹ کی جو فنکشن ہی ہے اس پر برا اثر پڑتا ہے اور کیونکہ ایسی ستیتی میں شریر میں سب سے زیادہ فیٹ کمر کے آس پاس ہوتا ہے اس لئے کمر بڑی ہو جاتی ہے اور یہ بڑی ہوئی کمر ہی ہارٹ اٹیک کا کارن بنتی ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمر جو بڑتی ہے تو وہ ہارٹ اٹیک کا ایک انڈیکیشن ہوتی ہے حالانکہ یہ اس طرح کی پہلی سٹیڈی نہیں ہے جس میں بڑی کمر کو خطرناک مانا گیا ہے ورش 2018 میں آسٹریلیا کے جارج انسٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ نے ایک ایسی ہی رپورٹ پر کاشت کی تھی جس میں کہا گیا کہ جن لوگوں کی کمر ان کے ہپس سے بڑی ہوتی ہے انہیں ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر ایسی ستیتی میں مہلاؤں کو پرشوں کی طلنا میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کو آپ اس چطر سے سمجھ سکتے ہیں اس میں ایک طرف سیب ہے اور دوسری طرف ایک ناش پاتی ہے لیکن آپ ان دونوں پھلوں کو شریر کے آکار کے طور پر دیکھئے کچھ لوگوں کے شریر کا آکار سیب کی طرح ہوتا ہے کچھ کا ناش پاتی کی طرح ہوتا ہے جن لوگوں کی کمر ان کے ہپس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ان کے شریر کا آکار سیب کے جیسا ہوتا ہے ایپل جیسا اور جن کے ہپس کمر سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے شریر کا آکار ناش پاتی کے پھل جیسا ہوتا ہے اور ڈاکٹر مانتے ہیں کہ جن لوگوں کا شریر سیب کے آکار کا ہوتا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ضرور آتا ہے اور وہ خطرناک شریڈی میں آتے ہیں تو آپ خود سے چیک کر لیجئے آج آپ کو ایک نیا ٹپ دیکھا جا رہے ہیں ہم کہ آپ کا شریر اس میں سے کیسا ہے آپ کا شریر سیب کے جیسا ہے یا آپ کا شریر کا جو شیپ ہے وہ ناشپاتی کے جیسا ہے اگر آپ سیب کے جیسے ہیں تو پھر آپ کو خطرہ زیادہ ہے اب یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کمر کا ناپ کتنا ہونا چاہیے آکسفورڈ یونیورسٹری کے مطابق اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے شریر کا ویسٹ ٹو ہپ ریشو نکالنا اور یہ بہت ہی آسان ہے یہ بھی آپ دھیان سے دیکھ لیجئے جس کا استعمال آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اس میں پہلے آپ کو ایک انچ ٹپ لینا ہے اور انچ ٹپ سے اپنی کمر کا ناپ لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ہپس کا ناپ لینا ہے اور اس کے بعد کمر کے ناپ سے ہپس کے ناپ کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے یعنی بھاگ کر دینا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق اگر اٹھارہ ورش کے اوپر کے پرشوں کا ویسٹ ہپ ریشو شونے دشملہ نو سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سوست ہے اور اگر محلاؤں کا یہ انپات شونے دشملہ آٹھ پانچ ہے یا اس سے بھی کم ہے تو انہیں بھی گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں لیکن اگر یہ انپات اس سے زیادہ ہے تو پھر ہارٹ اٹیک کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق اگر پرشوں کی کمر کا ناپ چالیس انچ اور محلاؤں کی کمر کا ناپ پینتیس انچ سے زیادہ ہے تو انہیں سابدھان ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ ان کا ایکسٹرا فیٹ ہارٹ کو صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں دے رہا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ آج ہی آپ کو بلیک اینڈ وائٹ سماپ تھونے کے بعد انچ ٹیپ سے اپنی کمر ناپنی ہے اور پرشوں میں اگر آپ کی کمر چالیس کے آس پاس ہے یا چالیس سے کم ہے تب تو آپ سیف زون میں ہیں اور محلاؤں میں اگر آپ کی کمر پینتیس یا پینتیس سے کم ہے تو آپ سیف زون میں ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ ہے آپ کا کمر کا ناپ تو پھر آپ ڈینجر زون میں ہیں کوشش کیجئے پرشوں میں بھی کہ چالیس سے اسے جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کر سکتے ہیں اتنا لیکن پینتیس اور چالیس سے اوپر تو بلکل نہیں جبکہ انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کا یہ کہنا ہے کہ پرشوں میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کیا کہتی ہے پرشوں کی کمر چھتیس انچ اور محلاؤں کی کمر بتیس انچ سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے چھتیس پرش اور بتیس انچ محلاؤں کیونکہ اس کے بعد کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن میں ڈائیبیٹیز بھی ایک ہے بھارت کے لوگوں کے حساب سے اگر کہیں تو ڈاکٹر مانتے ہیں کہ پرشوں کی کمر اکتالیس انچ اور محلاؤں کی کمر پینتیس انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ہماری آپ سے یہی اپیل ہوگی آج کہ آج کا بلیک انڈ وائٹ ختم ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنی کمر کا ناپ ضرور لیں کیونکہ زیادہ بڑی کمر خطرناک ہی نہیں جان لیوا بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جب کوئی لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کرے یا کوئی لڑکی شادی کے لیے کسی لڑکے کو پسند کرے تو وہ اس کی ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی کمر کا ناپ بھی ضرور پوچھے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہائٹ کتنی ہے وزن کتنا ہے لیکن ہو سکتا ہے آج کا یہ بشیشن دیکھنے کے بعد لوگ یہ بھی پوچھنے لگیں گے کہ کمر کا سائز کتنا ہے ویسے ہمارے دیش میں پتلی کمر والے شریر کو ہمیشہ سے اچھا مانا گیا ہے جبکہ جن لوگوں کی کمر بڑی ہوتی ہے انہیں اکثر گھروں میں تانے سننے پڑتے ہیں اور اکثر ان کا مزاک بھی اڑائے جاتا ہے اتر بھارت کے تو کئی پریواروں میں لوگ کہتے ہیں کہ کمرے کا کمرہ کیوں بنا لیا ہے یعنی کمر کو کمرہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جن لوگوں کی کمر بڑی ہو جاتی ہے ہمارے دیش میں صبح کے ناشتے سے شام کے سنیکس تک کے منیو میں جو بھی آئیٹمز ہیں وہ کمر اور وزن بڑھانے والے ہی ہیں یعنی کمر کو کمرہ بنانے والے ہی ہیں صبح کے ناشتے میں آج بھی ہمارے دیش میں لوگ پرانٹھے کھاتے ہیں چھولے بھٹورے بھی کئی جگہ کھا لیتے ہیں پوری سبزی کھائی جاتی ہے شام کو چائے کے ساتھ پکوڑے کھائی جاتے ہیں اور اب تو موموز اور سنیکس والی پلیٹ میں بہت ساری نئی نئی چیزیں آگئی ہیں ہمارے دیش میں آج بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں ہر شام کو لوگ اسی طرح سموسوں کی دکان پر جاتے ہیں سموسے لینے کے لیے موسم میں ذرا سا بدلہ ہوتے ہی ہمارے یہاں گھر میں پکوڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سبھی پتلی کمر کے سب سے بڑے دشمن ہیں اب آپ ہی سوچئے جب ناشتے اور شام کی چائے میں ایسی تمام تلیب ہونی چیزیں کھائی جائیں گی تو پھر کمر بھلا پتلی کیسے رہے گی پچھلے دنوں آئی ایک سٹڈی میں پتا چلا کہ بھارت میں لوگ جس جم جانے کے لیے ایک ساتھ چھ مہینے یا پورے سال کی فیس تو بھر دیتے ہیں لیکن دو تین دن کے بعد ہی وہ جم جانا بند کر دیتے ہیں جم کی میمبرشپ لے کے پھر چھوڑ دیتے ہیں یعنی آج کی جو پیڑی ہے وہ پیسہ بہا کر فٹ رہنا چاہتی ہے پسینہ بہا کر شاید نہیں اور آج بھارت کے لوگ ہیلچ فٹنس اور ویلنس پر سالانہ سات لاکھ پندرہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں جو پورے دیش کے سواستے بجٹ کا لگ بگ کئی گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بھارت میں بہت سارے لوگ موٹاپے کی سمسے سے پریشان ہیں اور ان میں زیادہ تر لوگوں کی کمر کا ناپ ساماننے سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک انچ اگر آپ کی ویسٹ بڑھتی ہے تو آپ کو 10% انکریز ہوتا ہے ہارٹ فیڈیٹ یہ کیوں ہوتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے یہ ہم دیکھیں گے اوبیسٹی جو موٹاپا ہے جو ویٹ بڑھتا ہے انڈیانز میں ویسٹ میں زیادہ بڑھتا ہے اور آپ دیکھیں گے فارنرز میں ان کی آمز بھی موٹی ہوتی ہیں ویسٹ بھی موٹی ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن کئی ہم دیکھتے ہیں جن کا نورمال نیٹ ہوتا ہے لیکن ویسٹ باہر نکلی ہوتی پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ٹمی جو ہے باہر نکلی ہوتی ہے آپ کی ایپل ٹائپ اوبیسٹی کہتے ہیں کہ صرف پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اس کا لنکھ ڈائیٹ اور لائیس چیل سے بہت گہرا لنک ہے ہائی کاربوہیڈریٹ ڈائیٹ ویسٹ کو بڑھاتے ہیں آپ دیکھیں گے جو ہائی کاربوہیڈریٹ خوب چاول کھاؤ خوب اناج کھاؤ ان کو ویسٹ پریشو کھاراب ہو جاتی ہے سو ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ اور گوڈ ایکسرسائیز سے لائیسٹائل سے ویسٹ کم ہوتی ہوتی ہم لوگ تو actually measure کرتے ہیں مریض کی جب پہلے آدھا اس کو لائیسٹائل measures دیتے ہیں اس کی ویسٹ پریشو کھاراب پر دیکھی جاتی ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بہت important parameter تو آج آپ سے یہی کہیں گے کہ آج کا شو ختم ہونے کے بعد انچٹیپ ڈھونڈیے سب سے پہلے اپنی کمر کا ناپ لیجئے اور آپ کے پریوار میں جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی کمر کا ناپ ضرور لیجئے اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اب کہ آپ کو نہ صرف اپنی کمر کا دھیان رکھنا ہے اپنے پریوار میں سب کی کمر کا دھیان رکھئے سب کی کمر کو monitor کیجئے آپ کے اگر کوئی دوست ایسے ہیں تو ان کی کمر انہیں بھی کہیے کہ وہ اپنی کمر کو ضرور ناپیں اور اگر آپ کی کمر ضرورت سے زیادہ بڑی ہے تو سمجھ لیجئے یہ خطرے کی نشانی ہے اس لیے اب سارا دھیان اپنی کمر پر لگائیے اور fit ہونے کی کوشش کیجئے